اسلام علیکم میرے نام ہے ایلن کیزلر میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور آج ہم کرکٹ کے بارے میں بھی خوشی منا رہے ہیں پاکستان کی اتنی بڑی شاندار فتح ہو گئی میں نے میچ کو دیکھا نہیں بلکہ سنا سنا ہے اس کے بارے میں تو شاید امید ہے کہ یہ ایک نشان ہوگا کہ صرف کرکٹ میں نے بلکہ دنیا میں ارحانی فتح بھی ہوگی اور پوری دنیا میں لوگ پاکستان کو دیکھ کر حران ہو جائیں گے کہ واہ واہ اتنا اچھا ملک ہے لوگ سب دوسروں سے اتنے پیار کرتے ہیں کوئی نفرت نہیں کرتے ہیں سب دوسروں کو مدد کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں اچھا تو میں نے فیصلہ کیا معاف کریں میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک چھوٹی سی چھٹی لوں گا فیس بک سے پچھلے سال بھی میں نے اسی ٹائم پہ یہ کی تھی میں نے سوچا اس وقت دو تین دن کے لئے تویر آدمی بعد میں ایک ہفتہ سے زیادہ دس دن ہو گئے تھا تو ہم مجھے معلوم نہیں یہ کتنے دن تک لیکن اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے ایک قسم کی روحانی ہم کہہ سکتے ہیں دنیا سے تھوڑا الگ ہونا تاکہ دعا زیادہ کیا جا سکے اور مراقبہ بھی زیادہ تو آپ سب اگر میرے ویڈیوز کو دیکھنے چاہتے ہیں آپ پرانے والے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دو سال سے زیادہ ہو گیا سب دو سال سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آج میں اور بات نہیں کروں گا دیکھوں گا کسی کی کوئی ضروری سوال یا کامنٹس ہے پھر اس کو پند کریں گے ساکب جمیل یا سر کنگریٹس کنگریچولیشنس ٹو پاکستان کرکٹین حدیل بیگ ہاواریو دوئنگ ٹھیک ہے بہت خوش ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ دن کے لئے میں بس الگ ہو جاؤں گا تھوڑے سے انشاءاللہ کم سے کم انٹرنیٹ یا فیس بک سے اچھا ابھی شکریہ محمد عثمان قادری صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و رب پرکات محرم صاحب آپ کو بھی وسیم راو بہت خدا پرست بہت خدا پرست محرم یا بھی ہیں لوگوں میں لیکن پھر بھی ہمارے بھائی بھیان ہیں دشمن تو نہیں ہاں کرکٹ کلتے وقت دو دشمن ہیں تو ہمیں اسے نہیں سوچنا ہے کسی بھی ملک سے ہمیں نفرت نہیں کرنے چاہیے سب سے پیار کرنے چاہیے کیونکہ سب ہمارے بھائی بہن ہیں ایک ہی آدم کے ہم سب بچے ہیں سامینہ سفر Are you taking any medication for your cough? I'm taking ginger tea میں نے پہلے میں لال مرچ پی لے رہا تھا اس میں تو کسی نے بتایا نہیں اچھا نہیں اس کو چھوڑ دیا میں نمبو بھی لے رہا تھا اس میں تو میں بھی صرف شہد پانی میں نیم گرم پانی میں شہد اور cinnamon لال چینی تو کچھ long اور میتھی بھی ابھی تک مجھے نہیں ملا وہ بھی لوں گا اور اس میں ڈالوں گا محمد عثمان قادری صاحب آپ خیر و عفید سے نحیق نہائی بھین آپ کی صحت طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سہید خوش ہوں بلکہ اچھا مسررت جمیل صاحب پلیز پری فر می ایزی این ہیپی لائف اور گوڈ لائف پارڈنر ایسی این ہیپی لائف کیلئے دعا کیوں کر رہا ہے شاید ایزی این ہیپی لائف سے نقصان بھی ہو سکتا ہے جبکہ کافی تکلیف ہوتے ہیں مسیبتیں ہوتی ہیں تو ہم زیادہ سکھتے ہیں زیادہ فائدہ ہوتے اس سے تو اس لئے میں کسی کے لئے ایسی دعا نہیں کر سکتا ہوں کہ ایزی این ہیپی لائف نہیں اس لائف میں جس میں آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا اس کے لئے میں دعا کروں گا آپ کے لئے اور گوڈ لائف پارٹنر ٹھیک ہے گوڈ کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں حقیقت میں ہمیں معلوم نہیں کہ کسی چیز میں ہمارے فائدہ ہوگا اچھا ورگو فالکن مائی ریل نیم اس شاباز اوکے فالکن کا مطلب ہے وسیم راو سر آپ کتنے دن کی چھٹی لیں گے مجھے معلوم نہیں پیشلے سال میں نے سوچا دو تین دن کے لئے ہوگا پھر ایک ہفتہ دس دن کے لئے ہوگا چھٹ دو تین دن کے لئے یا ایک دو ہفتے کے لئے پتنے عید مبارک میں آپ سب کو بولوں گا اگر اس سے پہلے واپس نہیں آتا ہوں شکریہ 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 مالک امجد آپ کیا عبادت ہو گئے ہیں جی آپ کیا آپ کہاں گائب میں گائب کہیں نہیں گائب ہوں ادھری ہوں لیکن میں اسپارٹو کیلیفورنیا میں دری شاید کوئی دوسرے پروگرم میں کہیں جائیں گے سمندر پسیفک اوشن پہ ایک پروگرم ہے کل پر سوں تو اس میں ہم شاید جائیں گے ایک روحانی پروگرم ہے جو نیٹیو امریکنز مطلب انگریزوں کے آرے سے پہلے جو امریکہ میں لوگ رہتے تھے ان کا ایک روحانی پروگرم ہے سمر سولسٹس کے لئے تو ہم اس میں جائیں گے نہیں تو ہم ادھری اسپارٹو میں یہاں غائب نہیں ہوں گے محمد عثمان قادری اللہ پاک شفائق کاملہ اور صحت تندرستی اطا فرمائے شکریہ اللہ امین میرے لئے پڑھنا یہ مشکل ہے جب روشنی آنے شروع ہو گیا سیل فون خاص یہ جو فارسی میں جب لکھی جاتے ہیں اس کو چھوٹے بوت آتا ہے اس کو نہیں پڑھ سکت مجھے معلوم معاف کریں سیدی اکوان صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شکریہ مالک امجد آپ کہاں جا رہے ہیں ہو جی میں کہیں نہیں جا رہا ہوں ادھری اسپارٹو میں ہوں گا شاید ایک دو دن کے لئے کہیں جاؤں گا نہیں تو ادھری ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے میں سب کومنٹس کو نہیں پڑھ سکوں گا ابھی اچھا پیرگو فیلکن بتا رہا ہے آپ جب مراکپے میں جاؤ تو میرے لئے دعا ضرور کرو پلیز پیرگو فیلکن آپ کا نام سے شاہین صاحب آپ کو یاد کروں گا ٹھیک ہے بلکہ سب خاص کر سب پاکستانیوں کے لئے اور سب انسان کے لئے میں تو دعا کرتا رہوں گا یاسی رخم افٹر لانگ ٹائم بابا جی کیسے ہیں میں تو ٹھیک ہوں افٹر لانگ ٹائم مطلب آپ غیب ہوئے تھے میں غیب نہیں ہوں میں ادھری ہوں عدیل ریاض احمد آپ کی بات بہت اچھی لگی ہے کہ نفرت نہیں کرنی چاہیے ہمارے ریلیجن کی فاؤنڈیشن ہی محبت پہ ہے لیکن کوئی سمجھ نہیں پایا ابھی تک ہاں کافی لوگ سمجھتے تھے اس بات کو اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے اسلام کا مطلب ہے اسلامتی امن محبت لیکن کچھ غلط فہمیوں کے وجہ سے یہ پھیل گیا ہے اسلام کا مطلب ہے دہجد کر دیں لڑائی ہوئے اسلام نہیں ہے محمد اسمان قادری سر آپ پاکستان کب تشریف لا رہے ہیں میں تو ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ میں آؤں گا ابھی آنے والا ہوں اب تک ویزہ نہیں ملا کوئی ڈھائی ہفتہ ہو گیا میں نے اپلیکیشن پہنچا دیا پاکستان کانسلٹ میں تو پتہ نہیں اتنے ٹائم کیوں لگ رہا ہے نہیں پتہ نہیں اللہ کیا چاہتا ہے لیکن میرے میرے پلاننگ ہے ابھی جانا جلدی آ سکتا ہوں ساکیب جمیلی وطلی یہ میرے ریٹریٹ کے بھی روحانی ریٹریٹ کے بھی ایک مقصد یہ ہے اس بات کو اچھا طرح سے سمجھنے کہ پاکستان کب جانا ساکیب جمیل تو سر اس دن تو آپ وہابیوں کو تو بہت بورا کہہ رہے تھے اور آج نان مسلم کے لئے بورا نہیں کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے تو وہابیوں کے لئے اس لئے ہم بورا کہتے ہیں کیونکہ وہ نفرت کو فلاتے ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو دوسرے مسلمان ہیں جو ہمارے فر کہہ کے نہیں ہیں وہ مسلمان ہی نہیں تو یہ اسلام نہیں تو دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں جو نفرت پھلاتے ہیں ان کے بھی میں بورا بولوں گا لیکن وہ جو تیار اور محبت پھلاتے ہیں ان کے میں خلاف نہیں بولوں گا وہ تو بہت اچھے ہیں جیسے میں کل بتا رہا تھا گرو نانک کے بارے میں کتنے اچھے انسان محبتی بھلائی بھیلائی سچی باتیں بتائی اور تو یہ مذہب کی بات نہیں ہے کوئی آدمی بورا ہے یا اچھا ہے یا کوئی عورت بوری ہے یا اچھی ہے یہ مذہب کی بات نہیں ہے دین دین اور مذہب میں فرق ہے مذہب میں اس دنیا میں یہ سوچتے ہیں اس مذہب کے ہوں وہ مذہب کئے ہیں وہ میرے خلاف ہیں جوrickیں ہونے مذہب کے ہیں اس مذہب کے لوگ قراب ہیں یہ اسلام نہیں ہے یہ شاید وہابیوں کے سوچنا ہے صرف مسلمان اچھے نہیں ہیں صرف وہابی لوگ اچھے ہیں وہ کہتے ہیں غیر وہابی مسلمان اچھے نہیں ہیں تو یہ اس کا بورہ سب کو کہنا چاہیے یہ بلکل اسلام کا خلاف ہے اور جو دوسری مذاہب میں لوگ جو محبت کرتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں دوسروں کی خدمت کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں جھوٹنے بولتے ہیں یہ تو مسلمان ہیں حقیقی مسلمان تو ان کا بورہ نہیں کہنا چاہیے صرف ان کے مذہب دوسرے مذہب میں ہونے کے وجہ سے اچھا کاشف سیزا شہزاد خان کٹ آف ہونا بہت اچھا ہوتا ہے روحانی طاقت کے لیے بلکل صحیح ہے میں جس صوفی تیل ہوتل میں کام کر رہا ہوں وہاں اگریز انگریز دھوپ سکھتے ہیں لیکن ساتھ میں انٹرنیٹ بھی ضرور یوز کرتے ہیں وہ صحیح فائدہ نہیں اٹھ سکتے میڈیٹیشن کا ٹھیک ہے ہاں میں کچھ دن کے لیے انٹرنیٹ میں نہیں جاؤں گا کم سے کم فیس بک میں نہیں جاؤں گا پھر گو فیل کے ناہفیر بتا رہے ہیں شاہین صاحب میری خواہش ہے کہ آپ سے ملو ہاں میں آپ سے بھی ملنا چاہتا ہوں آپ کا بہت اچھا نام ہے شہباز بہت اچھا نام ہے سمینہ زفر بہت اچھا نام ہے ماشا اللہ شکریہ اچھا بس ٹیک ہوں گا پھر گو فیل کے ناہفیر کہہ رہا ہے میں ہر روز مراقبہ کرتا تھا کرتا تھا تو ابھی کیوں نہیں کر رہے ہیں کرتے رہو روزانہ مراقبے میں کم سے کم دس بیس منٹ آدھا گھنٹے ایک گھنٹے تک میں کوشش کرتا ہوں مطلب ناماز بھی مراقبہ ہے ناماز پڑھنا عیسائی پریئرز لورڈز پریئر وغیرہ اور جو کرسچن گیت ہیں میرے بچپن سے وہ میں بگاتا ہوں میں ہندو بجن اور منتربی اور بودھسٹ ڈاویسٹ سکھ یہودی اور دوسرے مذاہب کے بھی تو یہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے تک اگر ہم کرتے ہیں اس میں بہت فائدہ ہے ٹائم نکال سکتے ہیں لیکن روزانہ کم سے کم دس پندر بیس منٹے تک مراقبہ ضرور کرنا نماز کے بعد کر لو زہید حسین یا زہید حسین بہت اچھا لگے آپ کی باتیں شکریہ محمد عثمان قادری سر جی اس عجز کے لیے ضرور دعا فرمائیں فرمائیں گا جزک اللہ خیر میرسپیکٹر بابی شکریہ فاطمہ علی بتا رہی ہے وہابی اسلام میں رہ کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے اس لیے ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں یہ وہابی لوگ کیا کر رہے ہیں اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں سوچ ہمیں سمجھنے چاہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے شاید ہم کمال خان سواتی سوات والوں کو مجھے بہت اچھے لگتا ہے کیونکہ سوات سب سے ایک خوبصورت جگہ ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں میں نے سوات جیسے کوئی خوبصورت جگہ نہیں دیکھا مجھے بہت اچھے لگتا ہے آپ کیا کے لئے تو کام نہیں کرتا نہیں میں تو اللہ کے لئے کام کرتا ہوں اللہ کے ایجنٹ ہوں زین شایخ صاحب ساکب جمیل صاحب ساکب جمیل صاحب now I have nose you are right but sir میں ایکٹیب بندے کو اچھا اور بورے بندے کو بس اگنور کر کر دیتا ہوں پنجابی شکل کر دیتا ہوں وہ چاہے جس بھی ہو ٹھیک ہے اچھی بات ہے محمد حسن شباز صاحب بتا رہے ہیں mashallah you have spiritual depth may Allah bless us all with that thank you very much یہ تو دعا ہم سب کے لئے یہ دعا کریں گے یہ نہیں کہ وہ خوش زندگی ہو اور آرام ہو اور بہت اچھی بیوی ہو بھی لیکن جو ہمارے روحانی فائدہ کے لئے ہے spiritual depth ہم سب کو ملے شکریہ خوش زندگی ہو ٹھیک ہے اچھا اسلام سر سرکیہ یہ میں جان سکتا ہوں کہ آپ سوفی سلسلہ میں کس سلسلے سے بیت ہیں جزا کلافیو ریپلائی کسی سلسلے میں نہیں لیکن زیادہ چستی کیونکہ میرے دوست جنہوں نے مجھے یہ نام علی دی وہ چستیا ہے طاہر مقصود ضائب اور لیکن بہت نہیں لگے کسی سوفی سلسلے میں اچھا دیکھو کوئی اور ضروری بات ہے فاطمہ علی کہہ رہی ہے سر آپ والا مراقبہ میرے اکل سے باہر ہے ایم ساری ویسے اچھا ہے سب خوش ہو جاتے ہیں نہیں کسی کے اکل سے باہر نہیں ہے مراقبہ کا مطلب صرف یہ ہے آپ بیٹھیں گیرہ سانس لیں اور اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا نام پر پورا دھیان لگاؤ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان ایسے یہ ایک آسانی اس میں یہ اکل سے باہر کے بات کیا ہے بس ایسے ہی کرو مشکل نہیں اچھا اللہ ہمارے سین ہمارے سین اللہ سے معاف کروا دے اچھا ہمارے سے نہیں یہ تو گلتی ہوگی میں پیر نہیں ہوں پیر بھی نہیں بن سکتا ہوں پیر بننا چھوٹی سی بات نہیں ہے اور یہ بہت گلتیاں ہو رہی ہیں آج کل اس دنیا میں کہ لوگ پیروں کو بودھ مانتے ہیں اور وہ پیر ہے حقیقت میں پیر ہے ہی نہیں عام طور پر ہر مذہب میں صرف اسلام میں نہیں ہندو مذہب میں اتنے بخواس نامنہاد گرو بن چکے ہیں امریکہ میں کرسچن ملکوں میں اتنے پادری ہو چکے ہیں جو پہلے ٹی وی پہ آتے ہیں ہزاروں لاکھوں ان کے ماننے والے ہوتے ہیں پھر وہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ بیکار آدمی ہے غلطی کیسے کرتے ہیں تو ایسے پیر یا گرو یا بڑے پادری بننا بہت خطرناک ہے اچھا فاؤزیہ مالک اسلام علیکم سر I am from گھوٹکی سند you mentioned our city ہاں میں گھوٹکی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں میں نے پہلے سننا تھا پاک راستہ اور پاکستان دمطلب ہے اوہ پاکستان جتے حضوری پاک عدے پاک مساہب دنال اسلام پاک پھر قائم کر دیں گے تو گھوٹکی ہے میرے لئے ہمیشہ میرے لئے ہمیشہ بہت ہی اچھا ہی شہر چھٹا شہر ہے بہت اچھا جگہ ہے روحانی جگہ ہے غلام نبی کرمی گبول ماشاءاللہ کمال خان سواتی آپ کے باتوں سے میں بہت متاثر ہوا ہوں بہت اچھا ہوں اچھا سر پلیز عمران خان کے بارے میں بھی ایک ویڈیو کرو میں نے کئی بار عمران خان کے بارے میں بات کی ہے اور میں ایک ہی بات کرتا ہوں وہ اچھا آدمی ہے لیکن سیاست میں جانا کا مطلب ہی ہے غلط کام کرنا اس سے بچنا بہت مشکل ہے جب کوئی بھی سیاست میں جاتے ہیں تو میرے کیا میں یہ سیاست سے پتہ مجھے معلوم نہیں لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ سیاست میں جانا کا مطلب ہے غلط کام کرنا پڑتا ہے یہ سیاست یہی ہے اور جتنا زیادہ بڑا کوئی سیاستدان بنتا ہے اتنا زیادہ اس کے لئے مشکل ہوتا ہے اگر وہ اچھا آدمی ہے تو ممنی بخان فاطمہ spiritual level ہے بندے کا الگ ہوتا ہے according to it اللہ توفیق دیتا am I right or answer ہاں بالکل آپ صحیح بتا رہی ہیں امارا ان مباشر mashallah now you're looking well رمضان مبارک آپ سب کو بھی رمضان مبارک امارا ان مباشر I am eagerly waiting for your soofie journey part two اچھا ہو چکا ہے یہ پرسوں پرسوں یا ترسوں اسی دن جب میں نے part one کیا اس کے دوسرے دن اس کے بعد part two بھی ہوا ہے ہو چکا ہے ضربی زمان sir Michael Jackson کے متعلق کچھ باتیں کیا وہ Illuminaati تھا کل ہی کسی نے اسوال پوچھا تھا Illuminaati اور Michael Jackson کے بارے میں یہ سوال تھا کہ کیا Michael Jackson Illuminaati کے بارے میں سمجھنے لگے اور سوچنے لگے کہ یہ وہ لوگ بہت شیطانی ہے ان سے الگ ہونے چاہیے ان کے خلاف وہ بات کرنے پشروع کیا تھے اور پھر اسی لیے ان کو مار ڈالا گیا تھا یہ خل ہی یہ سوال ہوئی محسن زہید I was wondering if you've accepted Islam or not ہاں you pretty much seem to have been influenced by ہاں میں نے Islam کو قبول کی ہر ایک مذہب کو میں نے قبول کی فعظیم ملکسر whenever you come to Pakistan come to گھوٹ کی please انشاءاللہ میان محمود اچھا میان محمود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک website جس میں Michael Jackson's daughter has proof her dad was murdered by the Illuminaati یہی بات Virgo Falcon sir میرا سوال یہ ہے کیا Christian بھی روزہ رکھتے ہیں I mean Christian do fast and huh مطلب پہلے یہ اصول تھا Easter سے پہلے 40 دن اس کو لنٹ کہا جاتا پہلے روزہ تھا پھر آہستہ آہستہ سے لوگوں نے پانی پھینے شروع کیا پھر یہ پھل شروع نہ کیا پھر اور ابھی عام طور پر Christian لوگ لنٹ میں صرف میری ماں جیسے میٹھائیاں چھوڑتی تھی لنٹ میں لیکن پہلے یہ روزہ تھا میرے کے آمی جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں عبدالوہی دابل 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 سنتالیس سے ہم خانے وال میں رہتے تھے میاں محمود love you sir i love you all too thank you very much تو سب بہت بہت شکریہ خوش رہو صرف کرکٹ کے وجہ سے نہیں بلکہ کیونکہ اللہ ہمارا مالک ہے سب کے بہت سے اچھا ہے اچھا ہی مالک ہے ہمارے سب سے اچھا دوست ہے پھر کسی چیز کی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خوش رہو اللہ حافظ موسیقی